بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم دیکھیں کہ اف کی سٹیٹمنٹ کو تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اف کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بسیقلی یوز ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کرنے کے لیے تو کہیں پہ بھی آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ کمپیٹر میں کرنی ہو بسیقلی آپ نے کمپیٹر کو سکھانا ہو کہ بھئی اگر ایک کنڈیشن کوئی بن جائے تو اس ٹائم کے اوپر اس نے اس کے اوپر کیا ایکشن لینا ہے وہ آپ نے اس کو سمجھا دینا ہو تو اس کے لیے آپ اف کی سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو آج جو ہے نا ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے اف کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں گے اور اس کے بعد نا ہم ملٹپل اگزامپلز جو ہے نا کوڈ کی وہ دیکھیں گے جہاں بھی ہم اف کی سٹیٹمنٹ کو یوز کر کے کمپیٹر سے ڈیسیجن میکنگ کروا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اف کی سٹیٹمنٹ کا سنٹیکس کیا ہے اب اس سنٹیکس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے نمبر جو ہیں وہ میٹرک میں 900 یا اس سے زیادہ آگئے تو وہ آپ کو پی ایس فائیو لے کے دیں گے اب اسی سٹیٹمنٹ کو اگر میں انگلیش میں لکھوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ اف یور مارکس اب یہ جو انگلیش میں ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے اسی سٹیٹمنٹ کو ہم نہ بسیکلی اف کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یا ڈیسیان میکنگ کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو کمپیوٹر کرتا ہے لیکن اب یہ والی بات جو ہے یہ دو بندوں کے درمیان تو اس طرح کی ایک لائن اگر آپ کوئی پڑے یا کوئی لکھ دے یا کوئی سنائے تو وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن کمپیوٹر اس طرح انگلیش کی زبان کو تو نہیں سمجھ سکتا تو ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ یہ جو بات ہم نے انگلیش میں لکھی ہے اسی بات کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور سنٹیکس اس میں لے جانا ہے کہ جو کہ سی کا سنٹیکس ہو جس کو کمپیوٹر سمجھ سکے تو وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوگا اس میں بالکل کوئی مشکل نہیں ہے بڑا سانس ہے تو ہوگا یہ کہ جو سب سے پہلے لکھا ہوئے ہیں اف وہ اف تو وہیں کہ وہیں رہے گا لگا رہے ہیں کہ اگر آپ کے نمبر نو سو یا اس سے زادہ ہوئے تو اب آگے ایک condition ہے اب condition جو کہ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بریکٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ راؤنڈ والی بریکٹ اور اس کے اندر اپنی condition لگ دینی ہے تو condition ہے کہ بھئی یور مارکس تو ایک ویریابل ہوگا سپوز یور مارکس کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر condition آپ نے لگا دینی ہے ایک لیشن اپریٹر یوز کرتے ہوئے کہ یہ greater than یا equal to ہے جی 900 ٹھیک ہے یہ لگ گی condition اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اوپن بریکٹ لگا دینی ہے اور ایک کلوز بریکٹ لگا دینی ہے اب جو بھی کوڈ ان اوپن اور کلوز بریکٹ کے درمیان میں ہوگا ان دونوں کے وہ والا کوڈ تب رن کرے گا جب ہی if کی condition true ہوگی ٹھیک ہے تو یہ if کی condition اگر true ہو جائے تو بنتلب کہ اگر آپ کے مارکس جو اس میں لکھا ہوئے کہ if اگر اور آپ کے condition یہ ہے کہ your marks are greater than equal to 900 تو condition یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے مارکس 900 یا سے زیادہ ہوں تو آپ کیا کرنا تھا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایک پیس 5 بائے کرانا تھا تو ہم اس پہ کیا کر دیتے ہیں کہ ہم ایک statement print کروا دیتے ہیں جو کہ یہ بتائے گی کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پیس 5 بائے کروانا ہے تو ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں کہ your parents will buy you a پیس 5 تو بیسیکلی اس اگزامپل سے ہم نے جو ہے وہ if کی سٹیٹمنٹس کا سنٹیکس سیکھ لیا تو if کی سٹیٹمنٹس کا سنٹیکس ان سمری کیا ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے if ٹھیک ہے جو کہ بتا رہا ہے اگر اور اس کے آگے آپ نے دو ایک open bracket لگانی ایک cross bracket لگانی اور اس کے اندر آپ نے اس کی condition لگ دینی ہے اب یہ وہ condition ہوگی کہ اگر یہ condition true ہو تو if کے اندر جتنا بھی code لکھا ہے ان دو brackets کے درمیان میں وہ run ہوگا اور اگر یہ false ہو تو وہ سارا code run نہیں ہوگا تو اب آپ نے اس کے اندر condition لگ دی تو ہمارے case میں ہم نے condition بنا لی کہ اگر آپ کے number greater than equal to 900 ہو آپ کسی اور چیز کے لے کر لکھ رہے ہو تو آپ کی condition ادھر change ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ایک ایوالی bracket لگا لی جو کہ open bracket اور ایک close bracket لگا لی اور اب آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ condition true ہو تو جو بھی code آپ چلانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ان دونوں brackets کے اندر لکھیں گے تو ہمیں ایک لائن صرف چلانا چاہ رہتے code کی تو ہم نے printf کے statement لگ دی اگر آپ ادھر multiple lines لانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ multiple لگ دیں گے یا آپ کہہ لیں block of statements لگ لیں گے تو آپ نے اندر condition لگ دی کہ printf آپ نے کر دیا کہ your parents will buy you of ps5 تو یہ simple syntax ہے تو example سمجھانے کا مقصد دیتا کہ آپ کو سمجھ جسانی سے آجے ورنہ اس طریقے سے بھی ہم سکتے ہیں اسی syntax کو دوبارہ تو syntax سمپل کہ سب سے پہلے آپ نے لگ دیا if اور پھر آپ نے لگائی ایک open bracket round والی ایک close bracket round والی اور اس کے درمیان میں آپ نے جو بھی condition ہے وہ لگ دینی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے case میں condition تھی اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے جیسے ایسی example میں ملٹیپل conditions جا بن رہی ہوں گے ہم در وہ conditions لکھ دیں گے وہ condition آپ نے لکھی اور پھر آپ نے ایک open bracket لگائی ایک close bracket لگائی اور درمیان میں جو بھی code آپ چاہا رہے تھے کہ آپ چلائیں اگر condition true ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا اور اب آپ دیکھنے کہ اس کی sequence کیا ہوگی execution کی if statement کی تو یہ ہوگی کہ code run ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ کچھ lines لکھی ہوں گی code کی ٹھیک ہے تو ان lines کو run کرے گا اور اس if statement پہ آئے گا جب if statement پہ آئے گا تو check کرے گا کہ اندر condition لکھی ہے کیا true یا false ہو رہی اگر ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ if brackets کے close کے بعد جو code لکھا ہو اس کو run کرنے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پہلا scenario دوسرا scenario ہم دیکھ لیتے دوسرے scenario میں کیا ہے کہ suppose کنڈیشن ہے وہ false ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کوڈ چل رہا کہ یہاں پہ آئے گا اس واری لائن پہ آئے گا اس کو execute کرے گا اور if condition پہ آگیا اب if condition چیک کرے گا اور چک کر اس کو پتہ گئے اس کا result ہو گئے اس کا مطلب بھی ہوا کہ if condition جو ہے وہ run نہیں ہونی چاہیے تو ہوگا کیا کہ یہ سارا جو code لکھا ہو ہے اس سارے کو skip کرتے ہوئے آپ code directly اس جگہ پہ جلا جائے گا اور جو بھی code لکھا ہوگا اس کو run کر دے گا اب ہم کچھ examples دیکھ ہے جس میں ہم ایک login authentication بنانا جا رہے ہیں تو بیسیکلی اس کا concept یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے آپ اکثر ہوتا ہے جب آپ آپ کا phone ہوتا ہے آپ اس کو login کرتے ہیں تو فون پہ ایک keypad سا بنا جاتا اس طرح کا اور اس کے اندر کیز دی ہوتی ہیں 123 456 7 8 9 کر کے اور یہاں پہ آپ pin بتاتے ہوتے ہیں تو آپ ادھر این keys کو press کر کے کوئی pin لکھتے ہوتے ہیں ایسے آپ نے لکھ دی 5798 ٹھیک ہے اگر تو یہ key پہلے set بھی آپ نے key کی ہو تو پھر کہتا ہے آپ login ہو گئے ہیں اور آپ کے phone کو unlock کر دیتا ہے اور اگر key correct ہو تو پھر اس پہ message کو دی دیتا ہے کہ آپ نے key دی تھی وہ incorrect تھی تو یہ پہ آپ اپنے اپنے کا portal بنانا ہے تو مقصد یہ ہے ہم پہلا کام کرنا ہے کہ user سے login لینا ہے تو user سے ہم کہیں کہ وہ pin enter کرے ٹھیک ہے اور جب ہم یہ چیک کر لیں کہ pin correct ہے یا incorrect ہے تو in case ہم پس دو conditions آ جائیں گی اگر وہ correct ہے یا incorrect ہے اگر تو condition correct ہے پہن ہم user کو message display کرا دیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم کوئی message display کرا سکتے ہیں سپوز ہم کہہ دیں گے کہ user کو جو بھی آپ login کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا پاسوارڈ آپ نے لکھا تھا وہ ٹھیک تھا اور اگر statement incorrect ہو جاتی ہے اس case میں ہم کچھ بھی display نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے نا اس کے لئے ہم جب if else کی statement پڑھیں گے پھر ہم ادھر پڑھیں گے کہ اگر یہ conditions incorrect ہو جائیں تو کیا ہوگا اب ہم اس کا سوڈو code دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہوگا تو سب سے پہلے جب code لکھیں گے ہمارا code اسی طریقے سے ہوگا ہمارا structure C کے program کام بنائیں گے structure ہمیں پتا ہے کس طرح ہوتا ہوتا ہے ہمیں hash مارے code میں ایک variable ہونا چاہی ہے جو user نے pin enter کر نی ہے تو user pin enter کر رہا ہے تو user input کے نام سے ایک variable ہوگیا ایک variable ہونا چاہی جس میں صحیح والی pin store ہو پہلے سے تو وہ variable میں pin کے نام سے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ variable ہے تو اگر ہمارے پاس بعد میں کوئی variables لگے کہ code میں ضرورت ہے تو وہ بھی لکھ لیں گے تو ہم نے سوچ لیا کہ یہ variables ہیں next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہم نے second statement کرنی ہے کہ check pin is correct or incorrect تو اس کے لئے کیا ہوگا basically if کی statement ہوگی جو compare کرے گی تو اگر وہ correct ہے تو کیا ہوگی جو store pin ہے وہ match کر جائے گی یا equal to ہوگی user input کے ٹھیک ہے اب ہم نے بتانا تھا کہ اگر تو یہ match کر lastly اگر incorrect ہو تو کچھ بھی display کر آجائے گا تو ہمیں کچھ بھی display کر آجائے تو یہ basically ہم نے دیکھ لیا کہ بھی code میں لکھیں گے کیا تو چلتے ہیں code کے طرف اور code کر کے جیسے کو دیکھتے کہ ہم code میں لکھنے کیا جا رہے ہیں تو جیسے لے جس میں ہم نے enter ہو نہ تھا اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے user کو کہتے ہیں کہ بھئی پہلے sorry ہم variables بنائے جو کہ ہم نے decide کیے تھے تو 2 variables ہم نے کہ 1 variable ہوگا user input لینا ہے وہ variable ہوگا اور ایک variable ہوگا pin پہلے پہلے پلیز enter the pin اور login اب جب یہ ہم نے کہا تو اس کے بعد ہم نے user input لینا ہے input ہم کس طریقی سے لیتے ہیں ہم لکھتے ہوتے ہیں scanf اور ہمارے پتا ہے کہ ہم integer input لے رہے ہیں %d آجائے گا اور a value input لینی ہے اور input کس variable میں لینی ہے user input میں لکھیں گے and user and ip لکھتے گے جو بھی variable کا نام تو یہ ہم نے users input لے لیا اب ہم نے کیا کہ تھا کہ user input بھی آجائے گا اور اپنی pin stored ہے تو یہ check کرنے کے لیے کیا ہم کیا کریں گے compare کر لیں گے تو compare کے لئے if statement لکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ if user input equals to pin تو مطلب کہ اگر یہ condition true ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس case میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ user login لیے تو ایک message display کرا دیتے ہیں تو ہم message display کراتے ہیں کہ you have successfully logged in اور otherwise ہم نے کہا تھا کہ اگر condition true نہ ہو تو ہم نے کچھ display نہیں کرانا تو ہم آگے کچھ display نہیں کرانا رہے تو execution of code کی کیس طریق سے ہو گی سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ variable declare ہوگی یہ pin store کر لی کہ صحیح والی pin کیا ہوگی ہم پھر display لکھا آئے کہ please enter the pin for login user کچھ enter کرے گا اس variable کے اندر store ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا code is if statement پہ آ جائے گا if statement run ہوگی اور ہم دیکھیں گے user دیں گے uf successfully logged in اور اگر وہ pin equal نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ code run نہیں ہوگا اور ہمارا program exit کر جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی ہو رہا ہے جس طریقے سے expect کر رہے تھے تو اب آپ چلے جائیں اپنے compilers execute میں اور compiler یہاں پھر ہمیں نظر آ رہے ٹھیک ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس program کو دوبارہ run کرتے ہیں لیکن اب ہم کوئی گلت pin enter کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی تب وہ program ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں suppose 1 4 5 8 تو اب دیکھیں کہ program نے کوئی بھی output نہیں دی تو جو کہ ہم expect رہے تھے کہ اگر تو یہ input pin user there اگر pin correct ہو گی تو پھر code run ہو جائے گا کہ لگن کر گئے اور اگر یہ correct نہیں ہوگی تو وہ ادھر سے ہی باہر exit کر جائے statements کو use کریں گے اور multiple اس طرح کے problems کو solve کریں گے جہاں پھر ہم computer کو سکھا رہے ہوں گے decision making کو اس نے کس طریقے سے کرنی